آج ہمارے نقصانات کے اندر جو ہمیں دنیا کے طرح طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں ان نقصان کے اندر سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان ہے دین کے نقصان کی وجوہات میں کئی وجہ ہیں ان وجوہات میں ایک وجہ کہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کیے شریعت سے جاننا چاہا ہے ترمیدی شریف کے حدیث مبارکہ دو ہزار تین سو چھتر آقا کریم علیہ السلام نے اچھا فرمایا آقا کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں یعنی بھیڑیے ہوں انہیں بھوک لگ رہی ہو شدت کی اور سامنے سے ان کا شکار یعنی بکریوں انہیں دے دی جائیں چھوڑ دیا جائیں تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مالو جا کی حرص اس کے دین کو پہنچائے گی یعنی ہماری اگر یہ مال کی محبت ہے مال کی حرص ہے جا کی محبت جا کی حرص یہ مالو جا کی حرص ہمارے انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ فرما رہے ہیں ترمیدی شریف کے عیدیت مبارکہ دو ہزار تین سو چھتر آپ دیکھ لیجئے تو خدارہ اس مال کی محبت اپنے دلوں سے دور کر دیں کہ یہ مال سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولا انما الحیات الدنیا لعب ولا